اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور یہاں پر آپ کے ساتھ چند رمضان کی جو ہے وہ تیاری وہ میں شیئر کر رہی ہوں اور سب سے پہلے باری آ جاتی ہے جی چٹنی کی اس کا سبان میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے اور یہاں پر نکال دی ہے فرید سے ملائی جو دودھ کی ملائی ہوتی ہے اس کو نکال کے تھوڑا دیر کے لئے باہر رکھا ہے اور یہاں پر جی آلو بہت سارے جو کے بلک میں یوز ہوتے ہیں ہر گھر میں افتاری میں سہری میں سالن میں بھی ہر چیز میں یوز ہوتے ہیں ان کو میں دھو کے رکھوں گی مٹی بہت ہے ان پر اور یہاں پر کام کرنے سے پہلے ہم اچھے سے اپنے چولے کو کر لیتے ہیں ساف کیونکہ جیسے ہی میں آج صبح میں نے چولا اپنا اچھے سے ساف کیا ہے آون لیکن جب میں نے گھی بنانے کے لیے رکھا مکھن ڈال کے تو ایک دم سے گیس اتنی تیز ہوئی اور سارا یہ بوائل آیا اور چولا دوبارہ گندہ ہو گیا اور ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اچھے سے کلیننگ کر لیتے ہیں اپنے سٹوف کی تو یہ والا سین تو لازمی ہے نا کہ نہ ہو تو یہاں پر جی ایک طرف میں نے رکھ دیا ہے گھی بننے کے لیے اور چولا اچھے سے ساف ہو گیا اور یہاں پر بھی گودی ہے میں نے دال چنے کی شامی کباب بناؤں گی اور یہاں پر بن رہی ہے املی کی چٹنی املی کی چٹنی ہر گھر میں بنتی ہے کیچ اپ ہوتی ہے اور بھی بہت طریقے سے ہر کوئی بناتا ہے لیکن میں نے املی کی چٹنی پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے ریسے بھی اور اس کا جو لنک ہے وہ میں دسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آج تو یہاں پر اچھے سے املی کی چٹنی ہی ہے ویسے تو یہ املی بہت ساف ہوتی ہے لیکن پھر بھی احتیاطا نہیں اس کو ایک دفعہ پانی سے دھولیں گے اور پھر دوبارہ اس کو پکنے کے لیے دوبارہ پانی ڈال کر اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور اس میں جائے گی شکر گھڑ اور تھوڑی بوچینی اور باقی ریسیپی آپ کو میرے جو ہے ریسکرپشن باکس میں مل جائے گی اور یہاں پر تیار ہو رہا ہے جی گھی تو ملائی کے ساتھ جو گھی بنتا ہے نا اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے بعض لوگ مکھن پسند کرتے ہیں بعض لوگ گھی نکالنا پسند کرتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں موسٹلی موسٹلی جو ہے وہ گھی ہی کھایا جاتا ہے اور اس کی ایک ٹپ ہے کہ اگر ہاف ڈن ہو جاتا ہے نا ملائی جیسے یہ تھوڑا تھوڑا سا اوپر سے ٹرانسپیرنٹ ہونے لگا تو میں دس منٹ کے لینا چولا بند کر دوں گی اور اس کے بعد جب ہم چولا چلائیں گے نا تو دو تین منٹ کے اندر اندر کی بلکل ریڈی ہو جائے گا چٹنی کا سارا سمان میں نے دھو لیا ہے یہ مکھن سے نکلا ہے دودھ اس کو دیکھیں استعمال میں لاؤں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کا کوٹیچ چیز بہت اچھا بن جاتا ہے اور باقی کام بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے دراصل کام میرا اس دفعہ بہت زیادہ لیٹ ہو گیا کیونکہ میرے اپنے بچوں کے اگزیمز چل رہے تھے دونوں کے ازافہ ہمنا کے بھی اور جن بچوں کو میں پڑھاتی ہوں ان کے تو فائنل اگزیمز ہو رہے تھے اور میرے بچوں کے فرسٹم تو اس دفعہ تھوڑا سا کام میرا ہوا ہے بہت زیادہ لیٹ اور پھر میں یہ تیاری جو تھی وہ تھوڑے تھوڑا کر کے کبھی کوئی کام کر لیتی تھی کبھی کوئی باقی گروسری وغیرہ ہر چیز کمپلیٹ ہو گئی تھی لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کام تھے جو یہ ابھی پینڈنگ تھے تو میں نے سب سے پہلے تو صاف کر لیا ثابت دھنیا ہم لوگ اچھی گروسری شاپ سے لیتے ہیں مگر اس کے باوجود چھوٹے چھوٹے ذرے اور مٹی اور اس کے علاوہ پتھر تھے اس کے اندر تو یہ زیرے میں تو بہت زیادہ تھے اچھے سے صاف کر کے اس کو آدھے زیرے کو میں بھون لوں گی آدھے کو ایسے رکھ لیں گے اور ثابت دھنیا تو میں ایسے کرتی ہوں تھوڑا سا موٹا موٹا بھی کوٹ لوں گی اور تھوڑا زیادہ باریک کر لوں گی اور جو موٹا موٹا کوٹ کے رکھیں گے وہ ہم پکوڑوں میں استعمال کر لیں گے اور یہ چیزیں پکوڑوں کا جو ہوتا ہے نا جیسے دھنیا ہوتا ہے یا یہ چیزیں ہوتی ہیں میں ایک الگ باکس بنا لیتی ہوں بس اسی کی تیاری کر رہی ہوں اور یہاں پر شامی کباب کی تیاری شروع کر لی ہے میں نے ایک کلو میں نے لے لیا ہے چکن اور یہ ہڈی والا میں نے لیا اس میں دھنیا پساوہ ثابت گرم مسالہ تھوڑا سا لال مرچ حلدی ثابت مرچ نمک یہ سب بیسک سے مسالے ڈال کے ہم بلکل تھوڑا سا پانی ڈالیں گے لسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے میں پریشر میں ڈال دوں گی ویسے تو چکن کے شامی کباب آپ لوگ بغیر پریشر کوکر کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر خوش جلدی تھی اور میں چاہ رہی تھی میرا کام وہ جلدی سے ہو جائے اور اس کے بعد تو نہ ہی پوچھیں گے ہوا کیا یہاں پر ابھی آپ کو میں آگے کی سیچویشن بھی بتاتی ہوں تو یہاں پر میں نے لسن ادرک ایڈ کر دیا ہے اور یہاں دس منٹ کے لیے بس چکن کو میں پکاؤں گی اس کے بعد اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ میں الگ کر دوں گی ہڈیاں جب الگ ہو جائیں گی تو اس میں ہم ریشہ جو ہے واپس کھوکر میں ڈالیں گے اور یہ ایک پوچھنے کی دال جو کہ ہم نے کافی دیر تین چار گھنٹے ہو گئے اس کو بھیگے ہوئے یہ میں ایڈ کر دوں گی اور جتنا پانی چکن میں ہے بس اسی میں ہی ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اور ہمارے جو ہیں شامی کباب ہو جائیں گے ریڈی اب یہاں پر تیاری کر لیتے ہیں جی چٹنی کی ہری چٹنی کی اس میں جائے گا نمک زیرہ اور جو ہے دھنیا دھنیا اگر آپ نے ایڈ کرنا ہو تو کرنے لیکن دردرہ سے اچھا لگتا ہے ٹیسٹ بھی اچھا تھا لسن میں اس میں ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ لسن مجھے تو بیسیکلی بہت پسند ہے لیکن پھر حضبنی لیں گے کیونکہ ان کو مسجد جانا ہوتا ہے تو اس کی سمیل کی وجہ سے اور یہاں پر ایڈ کر لیں گے ہم لوگ دہی اور اس کو پیس لیں گے پانی ڈال کے بالکل بھی نہیں پیسنا ہے موٹا موٹا اس کو پیس لیں گے اور پھر اس کو ڈال دیں گے بھی اپنی کیوب کی ٹریم ہے تو اس کو میں جمال ہوں گے اچھے سے تو جب ہم لوگوں کو روز مجرائطہ بنانا ہوگا پکوڑوں کے لیے یا دھئی بلوں میں ایڈ کروں گی تو میں ایک کیوب نکالوں گی اس کو ڈی فروسٹ کروں گی اور اس طرح ہم دہی میں اس کو ایڈ کر لیں گے اور آسانی ہو جائے گی روز روز کی محنت سے آپ لوگ بچ جائیں گے یہاں پر یہ ٹری بھی میرا ریڈی ہو گیا ہے اور آپ لوگ اپنی رمضان کی تیاری کس طرح کہہ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے تو کر لی ہوگی میرا بلوگ آپ تک بہت لیٹ پہنچے گا تب تک دوسرے رمضان کی بھی سہری مینز کی دوسرے روزے کی سہری بھی سوری افتاری بھی گزر چکی ہوگی تو تب تک میرا جو بلوگ ہے وہ آپ تک پہنچے گا اور جب میں یہ تیاری کر رہی تھی تو اکدم سے اناؤنسمنٹ ہوگی رات کے ساڑھے دس پجے کی جی روزہ ہوگا ہم لوگوں کی بالکل کوئی تیاری نہیں تھی سب نے پاکستان میں تو موسٹلی یہی سب کا تھا کہ ہم جو ہے فرائیڈے کا روزہ ہوگا دس پجے ہیں اور کوئی بھی خبر نہیں آئی ہے کیونکہ مسلسل میں نیوز بھی دیکھ رہی تھی اور موبائل میں بھی میں دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی آ جائے خبر تو کوئی ایسی خبر نہیں آئی اور اسی دوران جو تھی جب میں یہ تیاری ہی اور اس تیاری میں مجھے اچھا خاصا ٹائم بھی لگنا تھا اور میں تھک بہت گئی تھی کیونکہ دیکھنے میں تو یہ بہت چھوٹی سی تیاری ہے لیکن یہ پورا ایک ٹائم جو تھا رہا اس میں جو ہے وہ لگا ہے اچھا خاصا تو اناؤنسمنٹ ہوگی اس کے بعد بہت جلدی جلدی ہم لوگوں نے کام شروع کر دی اور یہاں پر جی گھی میرا ریڈی ہو گیا تھا بوٹل میں نکال لیا اور جو باقی اس کا بچ گیا تھا نا موٹا موٹا سا کھویا سا اس میں بھی میں پانی ڈال کے جو اوپر اوپر گھی آئے گا وہ اتار کے اس کو دوبارہ آپ پکا لیں تو آپ کے پاس اچھا خاصا گھی دوبارہ سے کٹھا ہو جائے گا یہاں پر جو ہاف کونٹی تھی زیرے کی وہ میں پیس لوں گی بھون کے تاکہ میں دہی بلوں میں یا کوئی آلو بغیرہ میں ایٹ کر سکوں دھنیا جو ہے وہ میں نے پیس لیا تھا اب میں زیرہ پیس لیں اور یہاں پر جی املی کی چٹنی کے لیے ہم لوگ اس کی اچھے سے ساری گھٹلیاں جو ہے وہ نکال لیں گے تو یہ ذمہ میں نے لگایا ہمنا کو میں نے کہا تم یہ کام کرو اور املی کی چٹنی تقریبا تقریبا ہو رہی ہے یہاں پر ریڈی اور جب املی کی چٹنی بلکل ریڈی ہو جائے گی مجھے لگے گا کہ تھکنیس اس کی اچھی ہے تو میں اس میں چاروں مغز اور ڈرائی جو پودینہ ہے وہ ایٹ کر دوں گی اس کی بہت اچھی خسپو آتی ہے اور چاروں مغز دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور ذائقے میں بھی اچھے لگتے ہیں تو یہاں پر جی میں نے کیوب رکھ دی ہیں بننے کے لیے اور میں نے ایک ٹری بنائی ہے دہی کی میرے پاس دہی تھا فریج میں کیونکہ سہری کے لیے تو تازہ دہی آنا تھا تو میں نے ایک دہی کی بھی بنا لی ہے ٹری کہ نہیں کبھی ہوگا تو سالن میں میں ڈال لوں گی تو یہاں پر جی آپ کے ساتھ ایک جھٹ پٹ سی ریسیپی میں شیئر کر رہی ہوں جو کہ ہے جو ٹینڈے ہوتے ہیں جسے ہم چپنیاں ٹینڈے کہتے ہیں اس کی بھجیاں اور بہت سمپل بہت مزے کی بنتی ہے یہ آپ نے لے لیا ہے ایک پیاز اس میں ڈال لیا ہے زیرہ اس میں ڈالا ہے لسن ادر کا پیسٹ اور اس کے ساتھ ہی اس کو ایک سیکنڈ کے لیے ہم ٹرائی کریں گے پھر میں نے یہاں پر ٹینڈے ٹوماتر ہری مرچے سب کچھ اکھٹھا ڈال کر اسی شیپ میں آپ کٹ لیں اس کو چپنیوں کو چھوٹے چھوٹے ٹینڈے ہوتے ہیں ان کو یہ کٹ کے آپ اس کو اچھے سے بھون لیں لسن ادر کے ساتھ کیونکہ اتنی چلدی اناؤنسمنٹ ہی سہری کی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں نے کیا بنانا ہے میرا تھا کہ میں نے انشاءاللہ فرائیڈے کو ہی جو بھی ہے وہ بنانا ہے تو یہاں پر اب جلدی جلدی سے ہم نے ایک جھٹ پٹ سی سبزی کی ریسیپی میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنوں میں بنا رہی ہوں تو آپ کو بھی بتاؤں تو یہاں پر جب میں نے اس کو اچھے سے فرائی کر لیا تو تھوڑے سے یہ سبزی جو تھی وہ تھوڑی سی مرچا اس کے اندر وہی بیسک مسالے دھنیا حلدی نمک اور مرچ ڈال لیں گے اس کو ہم بھول لیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم لوگ اس کے اندر ایٹ کریں گے بلکل ایک ٹیبل سپون کے قریب قریب پانی کیونکہ سبزی جو ہے وہ اپنے ہی پانی میں پکتی ہے تو ذائقہ دیتی ہے اس کو پھر ہم بھول لیں گے ایک سیکنڈ کے لیے اچھے سے تاکہ مسالے جو ہیں وہ بہت اچھے سے پک جائیں اور اس کو بہت اچھا سا فلیور دینے کے لیے ذائقہ دار بنانے کے لیے جو کنور یخنی کے ساشے ہوتے ہیں وہ میں نے ایک ڈال دیا اس کے اندر وہ آپ ڈال دیں تو یہ ضرور آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ نمک کو پھر آپ نے دھیان سے ڈالنا ہے کیونکہ اس میں نمک بھی ہوتا ہے لیکن آپ ڈال کے ضرور دیکھے گا اس ساشے کو اپنی سبزی میں یہ بہت مزے کا ہوتا ہے جو کنور کیوب ہوتا ہے اس سے ہی آپ کو سستہ پڑتا ہے ایک باکس جو ہوتا ہے کنور یخنی کا وہ تقریباً فورٹی یا فورٹی فائف کا ہوتا ہے اس میں فائف ساشے ہوتا ہے تو ایک ساشے میں اچھا خاصا جو ہے وہ فلیور ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر ایٹ کر دیا تھوڑا سا پانی ڈال دیا بلکل دو ٹیبل سپون کے قریب قریب اس سے ڈھک دوں گی میں اور یہ اپنے ہی اب یہ تیار ہو جائے گی جی سبزی یہاں پر چٹنی جو ہے وہ بلکل ہو چکی ہے ریڈی اب اس کے اندر ہم لوگ ایٹ کر دیں گے اپنے چاروں ماخذ اور پودینہ اور پھر اس کو جو ہے فلیم کو میں کر دوں گی آف اور اس کو سائٹ پر رکھ کے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو میں جارز میں اس کو ڈال دوں گی اور ایک بہترین سی چٹنی جو ہے وہ آپ کے پاس ریڈی ہو جاتی اور بہت ساری چیزوں میں یہ استعمال بھی ہوتی اور مجھے لگتا ہے رمضان کی تیاری میں سب سے پہلی تیاری ہر گھر میں یہی ہو رہی ہوتی ہے موسٹلی املی کی چٹنی ہری چٹنی اور باقی جو مسالہ وغیرہ ہم لوگ پیس رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر جی میرے شامی کباب بھی ہو گئے ہیں ریڈی اس کو چوپر میں میں نہیں پیسوں گی چکن اچھے سے گلی ہوئی تھی اور دال بھی بہت اچھے سے گل گئی ہے اس کو میں اسی طرح سے کوکر کے اندر ہی گھوٹ لیا اور یہ بہت اچھا سا شامی کباب کا بھی ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے مٹیریل اور اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی گھنیا پودینہ اور ہری مرچیں سبزی دیکھیں جی بلکل ہو چکی ہے ریڈی اور اتنی مزے کی بنی تھی اور جب آپ کو جلدی ہو آپ بھی اس طریقے سے اپنی سہری میں یہ بنا سکتے ہیں کیونکہ میری عادت ہے میں سہری میں تازہ سالن بناتی ہوں اور اب تو اتنی ہمیں دکت ہو رہی ہے یہاں پاکستان میں موسٹلی ایریاز میں گیس کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے تو بس اس حساب سے اپنی ہر چیز کو منیج کریں گے ایک طرح بن رہا ہے کیمہ آپ لوگوں نے اپنی سہری کی تیاری کس طرح کی مجھے ضرور بتائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چھوٹ چھوٹ ایک لیپس میں نے شوٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ تک اپنی تھوڑی بہت تیاری میں پہنچاؤں انشاءاللہ سہری رفتاری کی روٹین آگے شیئر کروں گے اللہ حافظ اور یہاں پر جی میری سسٹر نے ریاض نے اپنے بہت اچھے سے اپنے لیوگ گروپ کو ڈیکوریٹ کیا میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا جائے تو آپ لوگ بھی دیکھیں کتنے اچھے سے پیارے طریقے سے اپنے گھر کو سچایا ہے رمضان کی تیاری کے لیے اور وہ رمضان کا اتنا اچھا سا ویکم کیا اور وہ رمضان کی تیاری کے لیے